مولانا صاحب جارے جائیں گے آج سپریم کورٹ میں جو فیصلہ دیا ہے مدرسوں کے تعلق سے جو فیصلہ دیا ہے یہ تاریخی اور اتحاسک فیصلہ ہے اور انصاف پر مبنی فیصلہ ہے مدرسوں پر پرتبند لگا دیا تھا اور مدرسوں کے خلاف فیصلہ دیا تھا اس پر مدرسہ ایشوشیشن کے لوگ سپریم کورٹ پہنچے اور سپریم کورٹ میں ارپیل کی اس کی خلاف تو سپریم کورٹ نے ایک طویل سنوائی کی طویل سنوائی کرنے کے بعد تمام تطفیوں کو دیکھنے کے بعد مدرسوں کے حق میں فیصلہ دیا ہے اب ان مدرسوں کا وجود باقی رہے گا اور اس پر کوئی بھی قدغن لگام نہیں لگ سکتی ہے اور اس پر کوئی اباپتی کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا ہاں ساتھ ساتھ میں سپریم کورٹ نے جو رہنمائی کی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی کہ ان مدرسوں کی دیکھ ریک کی جائے اور ان کو اچھے سے اچھا جو ہے وہ رکھ رکھاؤ کیا جائے تو یہ بھی فیصلہ مدرسے کے حیطوں میں ہے اس لیے مدرسوں میں صفائی ستھرائی اس کا دھانچا اور مسلسل بچوں کی تعلیم اور تعلیم پر بھی نگرانی تو یہ تمام جو ہے وہ بچوں کے طلبہ کے حیط میں ہیں اور اگر یہ عملی جامعہ پہنائے جاتا ہے جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ہدایتیں دی ہیں تو مدرسوں میں اور نکھانا آئے گا مدرسے اور ترقی کریں گے ہاں سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے جب وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو یہ پوزیشن تھی مدرسے والے نہایت پریشان تھے کہ شاید تنخواہیں بند کر دی جائیں گی مگر اسٹیٹ گورنمنٹ نے یہ مدرسوں کے ساتھ سہانبوتی رکھی کہ کسی بھی مدرسے کی کوئی تنخواہ نہیں بند کی اس لئے آج تمام پورا مسلم جگہ تمام مدرسے کے لوگ ہزاروں نے لاکھوں کے سلام پیش کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں